اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیر لائنز بیک بار کے رات کو خوش آمدی میں ہوں راشدہ حپیز سابی خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرہ خان کی دولت میں عمران خان کے دور حکومت میں چار گناہ اضافہ ہوا دو ہزار سترہ میں ان کی جانب سے ظاہر کی گئی مجموعی دولت تیس کروڑ سولہ لاکھ روپے تھی جو کہ دو ہزار اکیس تک ستانوے کروڑ دس لاکھ روپے تک پہنچ جگی تھی فرد شہزادی جو کہ فرہ بچر اور فرہ خان کے نام سے بھی معروف ہیں وزیراعظم عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی کی تقریب بھی فرد شہزادی کے گھر منقت ہوئی تھی اپوزیشن رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی علیم خان نے فرہ خان پر سنگین کرپچن کے انزامات آئید کیے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ صبح پنجاب میں ہر تقریہ و تبادے پر فرہ خان لاکھ روپے وصول کرتی تھی مسلم لیگ نوم کے رہنما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے آئین کو تقویت نہ دی تو یہ ملک بنانا پری پبلک بن جائے گا لاہور کے ہوتل میں اجلاس کے دوران وزیراعظم قرار پانے کے بعد حمزہ شہباز نے دکر لیگی رہنماوں کے ساتھ پیس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی سیاہ کردوتوں کی قواہی تاریخ دے گی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ پرویزی لاہی صاحب عزت و وقار کے ساتھ حکابلہ کرے تاہم اس سے کب حمزہ شہباز نے پنجاب اسمبلی کی صورتحال پر سکرین فورٹ سے نوٹس لینے کا مطابق کیا تھا پاکستان کی کرٹ بورٹیز جیرمن جمیز راجہ کا کہنا ہے کہ اسٹریلی ٹیم کی دورہ کرنے کے بعد اب کسی بورٹ کے بعد اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کا جواز نہیں پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بیان میں گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ کپتان کو حکمل اکتیار دیا ہوا ہے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وومنز پی ایس ایل کا پہلا اڈیشن فوروی میں کرانے کی کوشش کریں گے رمیز راجہ نے کہا مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسان ہو گئی انگلینڈ اور نیوزنلینڈ کے فیصلے کے بعد معلوم نہ تھا کہ کیا ہوگا جبکہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کو کامیاب بنانے کے لیے کافی راتیں جا کر گزاری ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیش کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنی مزید خبر راجتہ فیس کو دیجئے اجازت اللہ علی کے بعد